موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں روانی علاج افیشل یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ نظرِ باد کا علاج لال مرچوں کے ذریعے کیسے کیا جا سکتا ہے ہمارے ہاں بڑا یہ بات مشہور ہے کہ لال مرچوں کے ذریعے یہ جو ٹوٹکا ہے یہ ہمارے بڑوں کا عزمائیہ ہوا ہے ورنہ اس کی کوئی حدیث پاک میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ آپ لال مرچوں کے ذریعے نظرِ باد اتار سکتے ہیں یا اس کو لال مرچوں کے ذریعے کیسے نظرِ باد کو اتارا جا سکتا ہے قرآن و حدیث میں اس کا کوئی جواز نہیں ملتا یہ کافی عرصہ دراز سے یہ بات چلتی آ رہی ہے اور یہ اس کو لوگوں نے عزمائی آئے اور اس طریقے سے نظر بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے میں آپ کو صحیح طریقہ بتاؤں گا کہ کون سی لال مرچے لی جائیں تو نظر بعد جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے سب سے پہلی بات لال مرچے جو ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک گول لال مرچ ہوتی ہے اور ایک لمبی لال مرچ ہوتی ہے آپ ان میں سے کون سی مرچ کو لیں گے تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ نظر بعد اتار سکتے ہیں اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں اس میں فلان چیز پڑھی جائے فلان چیز پڑھی جائے کیا کوئی پڑے بغیر بھی اگر ان مرچوں کے ذریعے نظر بعد کو ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں ہے ہاں یہ بات واضح کروں گا کہ بغیر کچھ پڑے لال مرچوں کے ذریعے نظر بعد کو ختم کیا جا سکتا ہے وہ کیسا طریقہ ہے آپ لال مرچیں گول لیں یہ بات ذہن میں رکھیں وہ لال مرچوں جو ہیں وہ گلی نہ ہو خوشک ہو اور لال مرچیں تین عدد لے لیں یا سات عدد لے لیں جتنی مناسب ہو سکے آپ مرچیں لے لیں لیکن تاک عدد میں لینی ہے یا تین لے لیں یا سات لے لیں یا گیارہ لے لیں جتنی بھی لینا چاہتے ہیں آپ ان کو تاک عدد میں لیں سب سے پہلی میں جو اس بات کو عزماتا ہوں جو بات جو طریقے سے میں نظر بعد اتارتا ہوں وہ میں تین مرچیں لیتا ہوں ابتدائی طور پر اور کبھی میں سات مرچیں بھی لے لیتا ہوں لیکن یہ بتانا چاہوں گا کہ گول مرچوں کے ذریعے ہمارے کابرین اور دوست حباب لے عزمائی آئے کہ لال مرچوں کے ذریعے جو گول لال مرچے ہیں ان کے ذریعے اگر آپ نرزرے بعد اتارنا چاہیں گے تو وہ زیادہ اثر رکھتی ہیں اور آپ ساتھ لال مرچے لے لیں اور وہ گول ہوں یہ جو ہماری سپرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ گول مرچے ہوں ایک لمبی بھی حملے آپ کو دکھائی ہیں کہ لمبی نہیں بلکہ گول مرچے ہوں تو وہ اس کو زیادہ لوگوں نے عزمائی ہے اور تو آپ اس طریقے سے میں بھی لال مرچوں کے ذریعے جو گول ہیں ان کے ذریعے ہی نظرے بعد اپنے بچوں کو یا دوست آباب کوئی پوچھتا ہے تو میں بھی ان کو یہی کلیہ بتاتا ہوں تو میں نے مناصف سمجھا کہ میں اپنے دوست آباب تک اور میں یوں کیوں پر والے دوستوں کے ساتھ بھی اس بات کو شیئر کروں تاکہ آگے لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے جو لوگ نظرے بعد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے یہ آسانی ہو سکے آپ سات عدد جو ہیں وہ گول مرچے لیں اور اس کو آپ سات مرتبہ ہی اپنے بچے پر جس کو نظرے بعد لگی ہوئی ہے آپ اس پر سات مرتبہ اس کو گھمائیں اور پھر اس کو آپ جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیں آپ اس کو آگ میں ڈالیں گے اگر ان کی جو ہے وہ سمیل آپ کو محسوس ہو اور ان کی بدبو آپ کو محسوس ہو اور اگر محسوس ہو تو وہ نظرے بعد ختم ہو چکی ہے اگر آپ کو محسوس نہ ہو ان کی کوئی سمیل آپ کو محسوس نہیں ہو رہی آپ کو چھینکے نہیں آ رہی آپ کو کوئی بھی محسوس مرچے جلنے کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تو اس صورت میں بچے پر ابھی نظرِ باد موجود ہے جس پر آپ نے جس کی نظرِ باد اتارنے کی کوشش کی ہے اس پر ابھی نظرِ باد موجود ہے آپ پھر تبارہ سات عدد مرچے لیں پھر سات مرتبہ اس شخص پر گمائیں اور مرچوں پر کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں صورت بلک صورت ناس پڑھی جائے اگر پڑھ لیں تو وہ بہتر ہے لیکن اگر آپ نہیں بھی پڑھتے ویسے ہی آپ جو ہے وہ آپ اس کے اوپر گماتے ہیں مرچوں کو تو وہ اس طریقے سے نظرِ باد اتر جاتی ہے اور ایسا نہیں کہ لازمی کچھ پڑھا جائے تب بھی اگر پڑھ لیتے ہیں تو بہتر ہے نہیں بھی کچھ پڑھتے تو اس صورت میں بھی نظرِ باد جو ہے وہ اتر جاتی ہے یہ ہم نے آپ کو سانسا طریقہ بتایا اور اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو کی تھی اس کو جاننے کے لیے آپ ہماری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پہلے تشکیز لازمی کرنے کی شخص پر نظرِ باد ہے اس بچے پر نظرِ باد ہے یا نہیں پھر آپ یہ طریقہ استعمال کریں انشاءاللہ ایک سے دو بار حد تین مرتبہ کرنے سے جس شخص پر بھی نظرِ باد لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ شخص جس نظرِ باد کی وجہ سے جس پریشانی میں مبتلا ہے اگر بچے میں چیچرہ پانا ہے روتا ہے تو وہ انشاءاللہ اسے مکمل اللہ تبارک و تعالی آرام عطا فرمائے گا اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اور اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرئے گا اور میرے بچوں کے لیے بھی دعا کرئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ